موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزا شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیونز ہیڈلائنز آئی ایم ایف پرگرام کی بہالی منزل نہیں بلکہ معاشی بہالی کا ایک مرحلہ ہے پاکستان گلوبل وارمنگ سے براہ راست متاثر آدمی برادری کی مدد کی فوری ضرورت ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں کلاوڈ برسٹ اور توفانی بارشوں سے سلاب آیا اکوار متحدہ نے پاکستان کے لیے سولہ کروڑ ڈالر اندار کر دی پاکستان میں بطر انسہلاب سے گیارہ سو سے زائد اموات ہوئیں تین کروڑ سے زائد لوگ براہ راست متاثر ہوئے اینڈی ایم اے نے ریپورٹ جانی کر دی سوبے سندھ اور بلوچستان کی میشیر تقریباً تباہ ہو چکی ہے کسانوں کو مفت بیچ فراہم کیے جائیں گے پروفیسر احسن اقبال کا وسیلہ خوراق پروگرام کی تقریب سے خطاب مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی دیاکسین and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon Greenish hand sanitizer نہ oily نہ sticky نہ badboo اور مکمل absorption اور ہاتھ نرب ملائم اور ساف آج ہی اپنی خریبی فارمیسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پہ order کریں www.greenish.com ایٹ نائزہ آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کے ساتھویں اور آٹھویں اقتصادی جائزے اور اسٹاف سطح کے محایدے کے ساتھ ایک اشاریہ ایک سات ارب ڈالر کی اگلی قسط کی بھی منظوری دے دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی مالیاتی ادارے بورڈ نے پاکستان کے ساتھویں اور آٹھویں اقتصادی جائزے اور اسٹاف سطح کے محایدے کے ساتھ ایک اشاریہ ایک سات ارب ڈالر کی اگلی قسط کی بھی منظوری دے دی ہے وفاقی وزیر خزانہ نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آئی ایم ایف کی جانب سے دی جانے والی منظوری سے متعلق کہا کہ آئی ایم ایف بورٹ نے ہمارے ای ایف ایف پروگرام کی تجدید کی منظوری دے دی انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان کو ایک اشیاریہ ایک سات ارب ڈالر کی ساتھویں اور آٹھویں قسط ملے گی مفتہ اسمائی نے وزیر آزم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے سخت پیسنے کیے خیال رہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو پروگرام کی مدت میں ایک سال کے اضافے اور قرص کی رقم میں ایک ارب ڈالر اضافے کی درخواست دے رکھی تھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان گلوبل وارمنگ کی وجہ سے براہل آس متاثر ہوا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں ہیٹ ویپ نے ریکارڈ توڑ دیئے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان گلوبل وارمنگ کی وجہ سے براہل آس متاثر ہو رہا ہے پاکستان کو عالمی برادر کی مدد کی فوری ضرورت ہے دفتر خارجہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ کلاوٹ برزٹ اور توفانی بارشوں سے سیلاب آیا سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں ہیٹ ویپ نے ریکارڈ توڑ دیئے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو شدید بارشوں اور سیلاب کا سامنا ہے بہاتر ازلا میں تین کروڑ افراد کو سیلاب کی صورتحال کا سامنا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی کھانے پینے کی حشیہ تک رسائی مشکل ہو رہی ہے امداد پر دوست ملکوں اور عالمی برادری کے شکر گزار ہیں پاکستان کو ٹینڈز اور مچھردانیوں کی فوری ضرورت ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گودریس نے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کی میز بانی کرنے والے ملک کو درپیش مشکلات پر دل رنجیدہ ہے اقوام متحدہ نے پاکستان کے لیے سولہ کروڑ ڈالر امداد کی اپیل کی ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر جولیان ہارنس نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے تباہی تصورات سے زیادہ ہے عالمی ورادری موسمیاتی تبدیلی سے متاثر پاکستان کے لیے اظہار ایک جہتی کرے نیشنل ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈیرہ اسمال خان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جس میں اب تک 29 اپراہ چاند سے جا چکے ہیں مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں حالیہ سیلاب اور بارشوں سے تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد براہ راست متاثر ہوئے نیشنل ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پچھتر افراد جابہک ہوئے جس کے بعد سیلاب اور بارشوں سے جابہک ہونے والے افراد کی تعداد ایک ہزار ایک سو چھتیس تک پہنچ گئی ہے اینڈی ایم اے کا بتانا ہے کہ ملک بھر میں اب تک دس لاکھ اکیابن ہزار پانس سو ستر گھروں کو نقصان پہنچا جبکہ سیلاب اور بارشوں سے اب تک سات لاکھ پینتیس ہزار تین سو پچھتر مویشی مر چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے دوران اب تک ایک سو باسٹھ پلوں کو نقصان پہنچا ہے بہتر ازلا بری طرح متاثر ہوئے جبکہ مجموعی طور پر تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد براہ راست سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں دیرہ اسماعیل خان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جس میں اب تک انتیس افراد جان سے جا چکے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غریب کے لیے چالیس ارب روپے مالیت کا وسیلہ خوراک بیس ازلا میں شروع کر رہے ہیں اس اوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی و اس لحات پروفیسر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سابق حکومت اگر ایک سو ستتر ارب روپے خرچ کر دیتی تو آج دس ارب ڈالر کا نقصان شاید ایک ارب ہوتا وسیلہ خوراک پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حال ہی میں آنے والے سیلاب اور بارشوں نے دو ہزار دس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے پاکستان کے ان علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوئی جہاں کم بارشیں ہوتی ہیں اور جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی تھی وہاں کم بارشیں ہوئی ہیں ان سیلابی ریلوں اور بارشوں کی وجہ سے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے بہت نقصان پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ ہزاروں میل کی سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں دو ہزار تیرہ میں جب مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی تو دو ہزار دس میں ملک ایک بہت بڑے سیلاب کا سامنا کر چکا تھا ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے اور دو ہزار سترہ میں پیش کی جانے والی ریپورٹ میں دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تئیس تک ایک سو ستتر ارب روپے اس شعبے پر خرچ کرنا تھے جن میں پچانس فیصد صوبے اور پچانس فیصد وفاق کو ادا کرنے تھے دو ہزار سترہ وارے روٹ میپ پر اگر گزشتہ حکومت کوئی عمل درامت کرتی تو آج ملک اتنے بڑے بہران کا شکار نہ ہوتا پاکستان کے انفرسٹرچر کو مضبوط کیا جائے گا نیا انفرسٹرچر بنائے جائے گا اور موسمیاتی تجدیقی کے سلاب ہیں ان سے نبٹنے کی بہتر صلاحیت پیدا کی جائے گا اس نے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اپنے پانچ سالوں میں دو ہزارہ سے دیکھے دو ہزارہ تئیس تک ایک سو ستنٹر ارب روپے اس میں خرچ کیے جائے گے جس میں کچاس پیسٹ زوبے ادا کرے گے اور کچاس پیسٹ بفاق ادا کرے گے تاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوکت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تاک ٹی وی سبسکرائب تاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس تا نوٹیفکیشن پٹن مزید خبروں اور پرس تا نوٹیفکیشن پٹن